نمسکار محمد اقبال پرویز انڈیا نیوز ڈیس میں آپ کا سواگت ہے ساتھیوں بھارتی جنتہ پارٹی نے جائے شریرام کے نعرے کو ہتھیار کی طرح استعمال کیا ایک طرف مسلمان دھرم کے یعنی اسلام دھرم کو درانے کے لیے تو دوسری طرف فرجی نعرہ لگوا کر ووٹ حاصل کرنے کے لیے ستہ حاصل کرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے جائے شریرام کا نعرہ لگوایا ہے اور اس کا غلط استعمال کیا ہے ہگلی سے ابھی قبر آئی ہے بنگال میں ہگلی سے کہ ایک موزن کو تین لوگوں نے روک لیا اور اسے زبردستی کہا جائے شریرام کا نعرہ لگوانے کے لیے اور جب اس نے لگانے سے منع کیا تو اسے زوردار کا تھپڑ مارا ایسا تھپڑ مارا کہ وہ آدمی گر گیا وہ موزن گر گیا ہم کے چون ورش کے صوفی الدین نام کے موزن کو تھپڑ مارا گیا بعد میں انہوں نے جا کر تین اگیات لوگوں کے خلاف پولیس میں مقدمہ درج کرایا ہے جہاں آپ کو بتا دیں کہ دو ہزار چودہ کے بعد سے جائے شریرام کا نعرہ اس دیش میں گونجنے لگا اور جائے شریرام کے نعرے سے دیش میں کسی کو بھی تکلیف نہیں ہے یا کسی کو بھی کوئی نعرازگی یا کوئی بھی تکلیف نہیں ہے مگر جائے شریرام کے نعرے سے تکلیف تب ہوتی ہے جب کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو زوردستی ان سے جائے شریرام کا نعرہ لگوائے جائے اور انہیں مارا پیٹا جائے اور اس نعرے کا استعمال ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور نفرت بانٹنے کے لیے اور دنگائی بنانے کے لیے کیا جائے جہاں دو ہزار چودہ کے بعد بھارت کے جنتہ پارٹی نے یہی کیا ہے آپ کے پاس سیکڑوں ایسی خبریں آئیں ہوں گی سیکڑوں تصویریں سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر کچھ لوگ مسلمان لوگوں سے یا دوسرے دھرم کے لوگوں کو روک کر ان سے زوردستی جائے شریرام کا نعرہ لگواتے ہیں اگر وہ نہیں لگاتا ہے تو اسے پیٹتے ہیں ٹھیک اسی طرح کی تصویر بنگال سے بھی آئی ہے ہگلی سے جہاں پر محمد صفی الدین نام کے ایک موزن جب صبح صبح تین ساڑھے تین بجے مسجد کی طرف جا رہے تھے سائیکل سے تب تین اگیات لوگوں نے موٹر سائیکل سے آ کر روکا اور انہوں نے صفی الدین کو نعرہ لگانے کے لیے جائے شریرام کا نعرہ لگانے کے لیے کہا اس نے جب منع کیا تو انہیں زوردار تھپڑ مارا ایسا تھپڑ مارا کہ صفی الدین زمین پر گر پڑے اور اس کے بعد وہ چلے گئے ساتھیو یہ دو ہزار چودہ کے بعد پورے دیش میں ہو رہا ہے اس کے بعد دو ہزار انیس کے بعد بنگال میں یہ شروع ہوا ہے بنگال میں پہلے اس طرح سے نہیں تھا بنگال میں ہندو مسلمان یا اس طرح کی نفرت اور دنگائی نہیں ہوتے تھے مگر دو ہزار انیس میں جب بھارتی جنتہ پارٹی کی اٹھارہ سیٹ دو ہزار انیس کے لوگ سبا میں جب بھارتی جنتہ پارٹی کی اٹھارہ سیٹیں وہاں پر آئی تب وہاں پر لگا بھارتی جنتہ پارٹی کو کہ ان کا دب دبا بڑھ سکتا ہے اور ان کی سیٹیں اور اس کے بعد سے ہی دو ہزار انیس کے بعد سے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ اور گنڈوں نے وہاں پر اس طرح کا اپدرف شروع کیا اور لوگوں کو دارانے دھمکانے لگے اور زبردستی جائے شریرام کا نعرہ لگوانے لگے یہاں محمد صفی الدین نے بھی اپنے بیان میں آگے کہا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے 2019 کے بعد سے بھارتی جنتہ پارٹی نے اس طرح کا کام شروع کیا ہے اور بنگال کی جو سنسکرتی تھی اس کے ساتھ کھلوار کیا ہے صفی الدین نے یہ بھی کہا 2019 کے واقعے کو بھی سنایا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی اسے بھی مارا پیٹا گیا تھا حالانکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اس پر صفائی دی ہے آ کر کہ ہم کسی کو زبردستی جیشری رام کا نعرہ نہیں لگواتے لیکن حقیقت آپ بھی جانتے ہیں حقیقت پورا بنگال جانتا ہے حقیقت پورا دیش جانتا ہے اور حقیقت پوری دنیا جانتی ہے کہ کس طرح سے بھارت میں اور بنگال میں پورے دیش میں دوہزار چودہ کے بعد جیشری رام کا نعرہ لوگوں کو دنگائی بنانے کے لیے لگایا گیا اور بنگال میں بھی دوہزار انیس کے بعد جیشری رام کا نعرہ شروع ہو گیا جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جیشری رام کے نعرے سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے مگر جس طرح سے زبردستی دوسرے دھرم لوگوں کو زبردستی کیا جا رہا ہے انہیں مارا جا رہا ہے جیشری رام کا نعرہ دینے کے لیے وہ غلط ہے وہ نہیں ہونا چاہیے مگر سرکار بھی اس پر چپ ہوتی ہے سرکار اس پر کوئی سخت کاروائی نہیں کرتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جیشری رام کے نعرے سے لوگ دنگائی بنیں گے دنگائی بنیں گے تو مسلمانوں کو ماریں گے ہندو مسلمان ہوگا تو بھارتی جنتہ پارٹی کی ستہ بنے گی بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ ملے گا اور اس رنڈ نیتی میں ایک طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کی یہ رنڈ نیتی بھی ہے جس میں وہ لگاتار کامیاب ہوتے رہے ہیں ساتھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو دو ہزار انیس کے بعد جو بنگال میں شروع ہوا ہے اس پر آواز نوبل پروسکار ویجیتا امرت سین نے بھی اٹھائی ہے اور انہوں نے بھی اس بات کو خبول کیا ہے اور کہا ہے کہ دو ہزار انیس کے بعد بنگال کے حالات بدلے ہیں ساتھی امرت سین نے جو کہا ہے دو ہزار انیس میں یہ خبر چھپی تھی کہ ان دنوں جائے شریرام کا نعرہ لوگوں کو پیٹنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے امرت سین نوبل پروسکار سے سمانیت ارتشاستری امرت سین نے کہا ہے کہ ما درگا کے جائے کارے کی طرح جائے شریرام کا نعرہ بنگالی سنسکرتی سے نہیں جڑا ہے جہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بنگال میں جو ہے وہ جائے شریرام کا نعرہ بنگال کی سنسکرتی سے نہیں جڑا ہے بنگال کی سنسکرتی سے سے جڑا ہے ما درگا کا جو نعرہ ہے وہ جڑا ہے مگر پھر بھی بنگال میں یہ شروع ہو جہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پھر بھی بنگال میں یہ شروع ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پر لوگ زبردادین یہ جو جائے شریر رام کا نعرہ ہے وہ لوگوں کو پیٹنے کے لیے کام آ رہا ہے بیتے شکروار کو یہ ان دنوں کی خبر بتا رہا ہوں دو ہزار انیس کے بیتے شکروار کو کولکتہ کے جادہ پور ویش ویدیالے میں ایک کارکرم کے دوران امرت سن نے کہا ان دنوں دیش میں جائے شریرام کا نعرہ لوگوں کو پیٹنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے میں نے اس سے پہلے اس طریقے سے جائے شریرام کا نعرہ نہیں سنا میرا ماننا ہے کہ اس نعرے کا بنگالی سنسکرتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں امرت سن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا نعرہ نعرہ میں نے کبھی نہیں سنا پہلے ظاہر سی بات ہے وہ بوڑے ہو چکے ہیں میں بھی اگر بات بتاؤں تو دو ہزار چودہ سے پہلے جائے شریرام کا نعرہ اس طرح سے کبھی نہیں سنا اس طرح سے لوگوں کو اتجیت ہوتے ہوئے یا دنگائی ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ جائے شریرام کا نعرہ لگا کر لوگ دنگائی ہو رہے ہیں جائے شریرام کا نعرہ لگا کر لوگ موب لنچنگ کر رہے ہیں جائے شریرام کا نعرہ لگا کر لوگ پیٹ رہے ہیں اور دوسروں سے پر دوسرے دھرم کے لوگوں پر زبردستی تھوپ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسلمان جیشری رام کا نعرہ نہیں لگائے گا اس لیے انہیں زبردستی بلوائی جاتا ہے تاکہ وہ پیٹ سکیں اور لوگوں میں نفرت بانٹ سکیں انہوں نے کہا کہ پشم بنگال میں رام نومی کا تیوہار منایا جا رہا ہے اور یہ لوگ پریے بھی ہو رہا ہے انہوں نے کہا میں اپنی چار سال کی پوتی سے پوچھا کہ اس کے پسندیدہ بھگوان کون ہے اس نے جواب دیا کہ مادرگا مادرگا ہماری زندگی میں سرویہپی ہے مادرگا کے محتو کی تلنا رام نومی سے نہیں کی جا سکتی ہے انہوں نے بنگال سنسکرتی کے بارے بات کی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ 2019 کے بعد جب بھارتی جنتہ پارٹی کی 18 سیٹیں آئیں تو کس طرح سے بنگال کی سنسکرتی نشت ہو رہی ہے جہاں بنگال کی سنسکرتی میں مادرگا کا بہت محتو ہے وہاں پر جائش شریرام کا محتو نہیں ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے وہاں پر بھی جائش شریرام کے نعرے کا اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ لوگوں کو آپس میں لڑایا ہے لوگوں کو بھیڑایا ہے اور عمرت سن نے اپنی چار سال کی پوتی کے حوالے سے یہ بات کہی ہے انہوں نے کہا اگر کسی خاص دھرم کے لوگ ستنتر روپ سے کہیں آنے جانے سے ڈرنے لگیں تو یہ ایک گمبیر معاملہ ہے جی ہاں مسلمانوں کے بارے میں انہوں نے ایک طرح سے اشارتن کہا ہے کہ اگر کوئی دھرم کے لوگا واقعی میں جس طرح سے ڈر کا محول اس دیش میں بنا ہے لوگ ڈرنے لگے ہیں کہیں آنے جانے سے کہ نہ جانے کون کب کہاں پر کون دنگائی پکڑ لے گا اور ان سے زبردستی کہے گا کہ تم جائش شریرام کا نعرہ لگاؤ یا تمہارے پاس یہ ہے یا تمہارے پاس وہ ہے یا تم مسلمان ہو اور مارنے لگے یہ ڈر کا محول پورے دیش میں دو ہزار چودہ کے بعد ہوا ہے اور ہم نے دیکھا ہے اسے اور لوگ بھگت رہے ہیں امرت سین کا یہ بیان ایسے سمائے آیا ہے جب دیش کے الگ الگ حصوں میں سے لوگوں کے ساتھ کثیت طور پر جبرن جائش شریرام کا نعرہ لگانے کے لیے مار پیٹ کی کی گئی اور کئی معاملوں میں ان کی پیٹ پیٹ کر ہتیا تک کر دی گئی سوچ یہ جائش شریرام کا نعرہ لگانے کے لیے لوگوں کی ہتیا تک ہوئی ہے اس دیش میں سین کے اس بیان پر بھاچپا نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ دیش کے ہر گاؤں میں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے بنگال بھاچپا عدیش دلی بھوش نے کہا امرت سین شاید بنگال کو نہیں جانتے ہیں کیا وہ بنگالی اور بھارتی سنسکرتی کو جانتے ہیں جائش شریرام ہر گاؤں میں بولا جاتا ہے اب اسے پورا بنگال کہتا ہے تو یہ حالت ہے تو یہ حالت ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے جائش شریرام کی کر دی ہے کہ جائش شریرام کا نعرہ جو ان کی بھکتی کے لیے کیا جاتا تھا جو ان کی شردہ کے لیے لگایا جاتا تھا جس نعرے کو اس نعرے کو دنگا پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس نام کا لوگوں کی ہتیا کرنے میں استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ اسی نام کے ذریعے اسی نعرے کے ذریعے بھارتی جنتہ پارٹی ستہ کی کورسی تک پہنچتی ہے اسی نعرے کے ذریعے بھارتی جنتہ پارٹی لوگوں میں نفرت بانٹ کر اپنی سطح بناتی ہے اب دیکھئے بنگال میں جب چناؤں ہو رہا ہے وہاں پر جائشری رام کے نعرے کی ضرورت پڑ گئی اور چناؤں کا جب شنکناد ہوا تھا جب بگل بجا تھا تب ہی سے پرطان منتری نریند موڈی نے جائشری رام کا نعرہ لگانا شروع کر دیا تھا اور وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے جائشری رام کا نعرہ لگانا شروع کر دیا تھا اور گودی میڈیا نے لگاتار ممتہ بنر جی پر نشانہ سادھا کہ ممتہ بنر جی کو جائشری رام کے نعرے سے چیڑ ہے یا نفرت ہے اس کے بعد ممتہ بنر جی نے اپنا گوتر بتایا اپنا دھرم بتایا یہاں تک کہ اپنی جو دھارمک چینٹ ہوتے ہیں وہ سب کیا وہاں پر اس کے بعد بھی جو ہے سو گودی میڈیا ان کا مزاق بھارتی جنتہ پارٹی نہیں جیتی ہے تب وہاں پر لوگوں کو پکڑ پکڑ کر سیف الدین جیسے لوگوں کو پکڑ کر پیٹا جا رہا ہے اور ان سے زبردستی جی شری رام کا نعرہ لگوایا جا رہا ہے اگر وہ جیت جائے گی بنگال میں تو پھر کیا ہوگا کیا ہش ہوگا کس طرح سے لوگ مارے کاٹے جائیں گے اس کا اندازہ بنگال کی جنتہ کو لگانا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کے بیچ میں اور نفرت بٹے پھیلے گی کس طرح سے ہندو مسلمان میں جھگڑے ہوں گے اور لوگوں کی جانے جائیں گی